بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بہت زیادہ دھوند ہے سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے لگتا ہے اگلے پچھلے سارے رکار ٹوٹ گئے ہیں اتنی زیادہ سردی ہے اور دھوند تو سارے ملک میں ہی پڑ رہی ہے بہت زیادہ سردی ہے تو کیئر فولی اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور گرم گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کریں تو میں آج بنانے لگی ہوں بار بی کیو میں نے کہا اس تھنڈے تھنڈے موسم کا مزہ دوبالا اور بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ کلو چکن لے لیا ہے بون کے ساتھ بھی ہے اور بغیر بون کے ساتھ بھی ہے اور یہ ہے نمک ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اور سرکہ میں نے تقریباً اس میں آدھے کپ جتنا ڈالا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے کھلا پانی تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اس کو تقریباً رکھیں گے کوئی آدھا گھنٹہ ٹائم تھوڑا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں اسے آدھے گھنٹے کا ٹائم دوں گی اسی طرح ڈپ کر کے پڑا رہے گا تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد چکن کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اور یہ کافی حد تک ٹینڈر بھی ہو گئی ہے نمک اور سرکے والے پانی میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح جو چکن ٹکہ ہم بنائیں گے وہ جوسی بنے گا اب ہم نے اسے دھونا نہیں ہے جب چکن لے کر رہے تھے تو تب ہی میں نے بہت اچھے سے دھو کے تو اس کو ڈرائی کا لیا تھا اس کے بعد دھونے کے بعد میں نے اسے نمک اور سرکے والے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو نمک اور سرکے والے پانی سے نکال کے تو ڈریکٹ ڈپ کر کے اوپر مسالے لگائیں گے ادھر میں نے لے لی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا ہے لہسن اور دو ٹیبل سپون کے جتنا ہی ہے ادرک اور دس بارہ حریمتیں ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے تو میں پیسٹ بنا لوں گی اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں مگر فریش لگائیں گے تو اس کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے گا تینوں چیزوں کا کٹھا ہی پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اور ڈریکٹ چکن میں ہی شامل کر دیا ہے اب اس میں کچھ اور سپائس جائیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن جوز یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے پہلے بھی پانی سرکے والے سے ہم نے دھویا تھا اسے تو سرکے کا بھی اثر ہے اور کوٹا ہوا دنیا ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون کے جتنا اور کالی مچ پاورڈر ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون سرکے کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا آج پتہ نہیں ویسے بھی سانس پھول رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو نمک ڈال دیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون یاد رہے پہلے بھی ہم نے نمک اس میں ڈالا تھا نمک والے پانی سے نکالا تھا اس کو اس کا بھی اثر ہے اور زیرہ باورڈر ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مچ ڈال دی ہے میں نے یہ بھی دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ اب اس میں جائے گی ہلدی ون ٹیبل سپون بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں بہت ہی زبدست اور مزے کا فلیور آئے گا اگر پاس ہیں تو ڈال دیں ورنہ سکپ بھی کر سکتے ہیں ڈال لیں گے تو بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا بڑا ایک ریچ سا فریور آئے گا اگر اس کی جگہ وہ فریش ہے تو اس کو بھی قدو کش کر کے ڈال سکتے ہیں اب میں نے تکہ مسالہ ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اور اچار گوشت مسالہ ڈال دیا ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس میں ییلو فوڈ کلر شامل کیا ہے ڈالیں گے تو کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور چاہتے ہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں مگر ڈالیں گے تو کلر بہت ہی اچھا آئے گا تین چار ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل کے ایک کپ میں نے دہی کا ڈال دیا ہے مسالے اپنے صاحب سے بیلنس کر لیں اگر آپ کو کم سپائسی چاہیے تو سپائس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں مگر تکہ ہو اور سپائس نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے لال میچ پاورڈر ون ٹیبل سپون میرے پاس چونکہ چکن کی کونٹٹی زیادہ ہے تو میں نے مسالے اسے صاحب سے ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس چکن کی کونٹٹی کم ہے یا زیادہ ہے اسے صاحب سے بیلنس کر لیجئے گا تو اب میں نے اس کو ایک بول میں ڈال کے اوپر سے کور کر کے تو فریج میں رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے میں نے اس کو اوور نائٹ کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے اگلے دن شام میں تکے بنانے ہیں تو اگر آپ نے اتنے زیادہ مسالیں نہیں لگانے تو صرف جو تک کا مسالہ ہے اس کو لگائیں اور ادرک لیسن اور ہری میچ کا پیسٹ اگر زیادہ تکہ پسند ہے تو لگائیں ونہ ہری میچ بھی سکپ کر دیں صرف ادرک لیسن کا پیسٹ لگائیں اور اس میں تھوڑا سا لیمو ڈالیں اور تک کا مسالہ ڈالیں تو میرینیشن ختم ہو جائے گی مزید اس کو اچھے ریزلٹ کے لیے گھر کے مسالوں کا بھی استعمال کریں گے تو ذائقہ اس کا کتنے گھونا بڑھ جائے گا آپ کھا کے خود ہی انتازہ لگا دیں گے لیے جی چودہ پندرہ گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے مسالہ بہت ہی اچھے سے چکن میں چلا گیا ہے اور چکن بھی ہماری کافی حد تک ٹینڈر ہو گئی ہے تو ابھی میں جب ویڈیو بنا رہی ہوں تو تو میرے موں میں پھر اسے پانی آ رہا ہے اتنی یہ کوئی مزے کی بنی تھی تو اب میں سکھوں میں اس کو لگا دوں گے کچھ میں بون لیس لگاؤں گی اور کچھ بون کے ساتھ لگاؤں گی اسی طرح میں باقی ساری سکھیں بھی بنا لوں گی بون کے ساتھ اور بغیر بون کے ساتھ اس طرح مسالہ لگا کے رکھنے سے کافی کام ایزی ہو جاتا ہے اور مسالہ لگا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جس وقت ججابی مطلب بنانا ہو تو نکال کے رکھ رہے ہیں جب ڈی فروسٹ ہو جائے تو سیکھوں میں لگا کے بھی بنا سکتے ہیں پین میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی کام ہو جاتا ہے اگر مسالہ اس طرح لگا کے رکھیں تو تو یہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے چار پانچ سیکھیں تو بنا لی ہیں باقی میں ساسا بناتی جاؤں گی اور لگاتی جاؤں گی اور ادھر کوئلے بھی جلنا تپنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہی ہم ان کو اچھے سے جلا لیں گے جب یہ تھوڑے سے کوئلے بن جائیں گے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ سے پھر بار بی کیو کریں گے تو یہ دیکھیں بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تو وہ انہوں نے جلتی آکے اوپر ہی وسیخوں کو کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ دھند کا حال دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تکے بننا شروع ہو گئے ہیں اچھا گھی کو فوری فوری نہیں لگانا تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد تھوڑا سا الٹ پلٹ کریں گے تو پھر گھی کو لگانا ہے گھی کو لگائیں گے تو زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا بنسبت آئل کے بوٹیوں کے اوپر مسالہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور بوٹیاں ویسے بھی ہماری ٹینڈر ہو گئی ہیں تو پھر گھی لگائیں گے تو زیادہ اچھی اور سوفٹ بنے گی تو یہاں پہ اس لیے کہ کوئلیں بہت ہی زیادہ تیز ہیں اور جلدی جلدی سے بچوں نے اوپر سکھیں رکھ دی تھی ان دی اینڈ میں نے اوپر ڈال دیا ہے لیمو کا ریس اچھی خاصی مقدار میں اور اب میں ان کو اتار لوں گی تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈلیشیس بنی تھی یہ ہماری دکھا اور اس تھنڈے تھنڈے موسم میں گرم گرم باربی کیوب کو ہم نے بہت ہی انجوائے کیا تو آپ نے چینل کو کھا دینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور میرے پاس فیش تھی تو کوئلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فرش کو بھی گریل کا لیا ہے اس کو بھی میں نے پہلے سے ہی مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا فیش بھی بہت ہی مزے کی بنی تھی اور ٹکہ بوٹی بھی اتنی مزے کی سوفٹ اور جوسی بنی تھی مسالے اس کے اندر تک راست جگئے تھے اتنی زبددست بنی تھی دعا پنے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا ہے چیلیں جی آپ انجوائی کریں ہمیں اجازت دے دعا میں یاد رکھیں آسان مزدار اور نئی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ